شیطان ایک ساحل کنارے اپنی کچہری لگاتا ہے جس میں اس کے چھوٹے بڑے تمام چیلے موجود ہوتے ہیں شیطان ان سب کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کا احتساب کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے بتاؤ آج تم میں سے کس کس نے کیا کیا کام کیا ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے شیطان اے میرے آقا آج میں نے ایک جگہ پر ڈاکہ ڈالا ہے شیطان خاموش رہتا ہے دوسرا اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے شیطان آج میں نے ایک شخص کو دوسرے شخص کے بارے میں بدگمان کیا ہے اور اس کے دماغ میں گندگی ڈالی ہے شیطان پھر بھی باوجود اس کے خاموش رہتا ہے ایک تیسرا کھڑا ہو کر کہتا ہے اے شیطان میں نے آج ایک شخص کو دوسرے شخص کے قتل پر اُبھارا ہے اس سنگین ترین نتیجے میں بھی شیطان خاموش رہتا ہے اور کچھ نہیں بولتا پھر اس کے بعد ایک چودہ شیطان کا چیلہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے شیطان آج میں نے ایک گھر کے اندر ناچاکی پھیلائی ہے میہ اور بیوی کے درمیان چپکلش اور لڑائی کروائی ہے یہ سنتے ہی شیطان ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے اس چیلے کو اپنے قریب بلا کر اس کو گلے سے نگاتا ہے اناو اکرام سے نوازتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے وہ واحد چیلے ہو جس نے آج میری مرضی کے مطابق مجھے کام دیا ہے اب اب اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان باقاعدہ طور پر لوگوں کے گھروں میں ناچاکیاں پھیلانے کا بنیادی اور فور موسٹ کریکٹر ہے اب اس سے بچنا کیسے ہے اور اگر جادو کی وجہ سے گھر میں نایتفاقی اور لڑائی جھگڑا ہے تو اس سے بچنے کا عمل کیا ہے یہ تمام انفرمیشن آج آپ کو آپ کی سپیشل انفرمیٹیف سیریز کی ویڈیو میں ملے گی جو کہ اس کام ایڈوائزر آپ احباب کیلئے لے کر حاضر ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی وقتاں فوقتاں اپٹیٹس ملتی رہے اب اب جادو کی وجہ سے اکثر اوقات یہ شکایت رہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے اور پیسے میں برکت نہیں ہے گھر والے ذرا ذرا سی بات پر آپس میں دستو گریبا ہیں میاں بیوی بہن بھائی والدین اکثر گھر میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے کا مو بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ایسی صورت میں وہ فراد جو اوپر درج کیے گئے مسائل کا شکار ہوں اور ایسے مسائل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ فراد سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر اٹھاون سلام قولم وبروحیم یہ عمل کریں اور تمام گریلو مسائل اور مشکلات گریلو ناعتفاقی اور ناچاکی سے نجات حاصل کریں اب آپ عمل کو روجے ماس میں نوت شاندی جو ہے تب تک آپ نے جمعیلات تک جو ہے وہ اس کو جاری رکھنا ہے یعنی بد کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات میں عمل آپ نے شروع کرنا ہے یہ عمل تین دن کا ہے اگر کسی وجہ سے تین دن میں وقفہ جو ہے ناظرین وہ اگر آ جائے تو ایک ہفتے تک عمل آپ نے دوبارہ جاری رکھنا ہے عمل کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی لباس جگہ اور وقت ایک ہی رہے عمل کرتے ہوئے ناظرین آپ لوگوں نے بخور لبان اور سندل کا روشن اپنے جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے اگر بخور میسر نہ ہو تو سندل کی اگربتی استعمال کریں گھر میں خیر و برکت اور باہمی اتفاق و اطاعت کے لیے سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ سلام قولم روبروحیم تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے اول آخر گیارہ در مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے درود ابراہیمی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلے علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد کما سلیتا علیہ不ہت محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید رب شرح لی صدری ویسر لی عملی وحلو الاقنط من لسان یفقہو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحری غم الخضرت خضیدی سہی لنا اشکالنا ناظرین آپ نے جو ہے وہ ورد کرتے جانا ہے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے کہ خالق و مالک کائنات آپ کی جو آپ کے آزمائشیں ہیں جو پرابلمز ہیں جو ایشیوز ہیں مولا ان کو معاف کریں اور ان کو بہتر کرنے میں آپ کی مدد جو ہے وہ تحال جاری رکھیں اور اللہ رب العزت کے حضور سے ہی مانگا کریں جب بھی آپ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں اب آپ موجودہ دور میں معاشرے میں اور گھلیلو معاملات میں جو بے سکونی ہے وہ محتاج گھرانے ایسے ہیں جو اپنی خان کی زندگی سے مطمئن ہو اب تو یہ حالات عام دکھنے میں آ رہے ہیں کہ اولادیں اپنے والدین سے خوش نہیں ہیں اور والدین اپنی اولاد سے سکون میں نہیں ہیں یوں کو بھی اگر کہا جائے کہ بیوی کو خوابن سے شکایت کے امبار ہیں اور خوابن کو بیوی سے اور گھروں میں رڑائی جگڑے سارے ذہنی سکونی پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ رہتے ہیں تو یہ بات سو فیصد درست ہوگی جی ہاں ایسے کئی لوگ ہمیں ملے جن کے شہروں کا سکون اور ان کی آنکھوں کا جو چمک والا ایک سناریو ہے ان کے اتمران کا پتہ اس کی آنکھیں دے رہی ہوتی ہیں اور ان مسائل کا کوئی بھی حل گھریلو زندگی میں تکلیف کا باعث نہیں ہے یہ کتاب ان مسائل کی نشاندہی اور ان کا مدعوہ بیان کرتی ہے جو آپ کے پاس کوئی کتاب یا تو میسر نہ ہو لیکن اگر ہے تو شاید آپ اسے پراپر طریقے سے پڑھنا پا رہے ہوں تو آپ کو انسپیریشن جو ہے وہ اس سے ملتی ہے ایسے شخص کا حصہ جسے گھر والے پاگل قرار دے چکے تھے لیکن اگر ہم در ڈاکٹر اسے نارمل زندگی میں کیسے لے آئی اور وہی شخص معاشرے کا صحت مند اور مفید شہری بن گیا مگر وہ طریقہ کار اور کر گیا تھا یہ گر کیا تھا جس کی ویسے یہ معاملہ ہوا ہر عورت کی کیا خواہش ہوتی ہے اس عصار اور قربانی میں عورت کا کتنا دخل ہوتا ہے کہ آج ہم جو عورت کو کوستے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری جان عذاب میں پڑ گئی ہے اس سے نکلنا اور عورت کو رائے راست پر لانا بہت آسان ہے طریقہ ملائزہ فرمائیں بڑی کامیابی کے لیے بڑا منصوبہ بندی جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی وضاحت ایک مثال سے ملائزہ کیچے گا اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ابھی تک نہیں گزر رہی تو گھریلو زندگی میں خوشحالی کی روشنی بنانے کی تدبیر ہے اگر آپ زندگی کو کامیاب ترین بنانا چاہتے ہیں تو کچھ اصول اپنانے ہو گئے وہ اصول ایسے ہیں کہ اگر آپ عمل کریں تو گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ترقیوں کی راہوں پر چلے گئے تو آئیے دیکھئے اصول کیا ہے انیس سو انچاس میں گراہم کا واقعہ سفر میں جو تذکرہ جو ہے وہ اگر ہم پڑھیں اور سبق حاصل کریں جدید دور نے جہاں پر سہولتیں دیں یہی پر نفسیاتی امراض میں بھی مبتلا کر دیا ہے چڑچڑاپن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے غصہ گھٹن یہ زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں اس کی وجوہات اور اسباب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ان کا جو ہے ان کی سب سے پہلے ان کی نویت کا اندازہ کیجئے اور پھر اس کا علاج بھی دیکھئے اگر آپ بہم کی بیماری مبتلا ہے تو کوئی رشتہ دار مبتلا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فوراں اس سے طریقہ علاج پڑھیں اور عمل کریں ورنہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں ایک لڑکا جو ہے وہ شکایت کرنے لگا کہ بھئی میرا ذہن گھر سے بھاگی ہو گیا ہے دل کرتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاتا ہوں بہت یہ ہے کہ گھر والے میرا خیال نہیں کرتے والدین بچپن کی کردار کشی نہ کریں تو ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہوگا اگر آپ بھی اس قسم کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ طریقہ بتلاتے ہیں غور سے سوڑیں اور اسے پڑھیں انشاءاللہ اس کا حل موجود ہے میں نے چیخ کر اپنی ماں سے وہ کہا کہ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ جانا چاہتا ہوں اس قسم کے واقعات یا ماضی کا کوئی واقعہ یاد آئے تو ایک نصیحت جو ہے وہ پلے باندھ لو یوں سمجھو کہ آپ نے سب کچھ کھو کر بہت کچھ پا لیا ہے اس سے نصیحت لو اور پھر اس بدنما واقعہ کو بھول جاؤ تو محترم اس قسم کے واقعات سے سبق حاصل کر کے آئندہ زندگی کو کامیاب بناو کیا آپ کو بھوک کم لگتی ہے یا نیند میں خنل واقع ہو جاتا ہے عموماً سستی یا قبض یا سر یا کمر درد یا گردن میں درد کی شکایت رہتی ہے تو یہ خاص قسم کی بیماری ہے لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم رہنمائی کرتے ہیں پہلے ہی سے اس کی وجوہات غور سے پڑھیں پھر ہم علاج بتلاتے ہیں اور مزید علامہ اقبال میڈیکل کالج کے شعبہ نفسیات کو دماغی امراض کے سربراہ چودری ڈاکٹر محمد شریف اس کا بڑا بہترین علاج اور علاج بھی سستہ بتلاتے ہیں عمل کریں اور اس سے چھٹکار آزل کریں ایک محلک نفسیاتی مرض کے آسان علاج جو بہت سی زودے اثر اور تیز بہدف نسخہ میں جو ہے وہ اب آپ آپ کو پہنچانے لگیں اب آپ اپلے کرنا سمپلی یہ ہے کہ جو بھی آپ کی لائف میں چل رہا ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر شاب کے وقت بیٹھ کر اس کا انالیسس کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کی زندگی ایک پروپر روٹین میں چل رہی ہے یا نہیں اب اگر تو یہ پروپر روٹین میں چل رہی ہوئی تو آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر نہیں ہے اگر کوئی دکت ہے کوئی پرابلم ہے کوئی ایشو جنریٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے مسائل موجود ہیں اور ان کو حل اور ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے کا طریقہ کار اپنانا پڑے گا والا حباب یہ تھی ہماری آج کی اسلام ایڈوائزر کے ویڈیو جس میں ہم لوگوں نے آپ کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا حلقہ بلکہ جائزہ لیا اس حوالے سے مزید انفرومیٹک ویڈیوز ہم آپ آباب کے لیے اسلام ایڈوائزر پر وقت تن فوق تن شیئر کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھنے اور خوشیاں باتنے کی توفیق رہا فرمائے وما علینا اللہ اللہ مبین